اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو کسی ٹی وی چینل پر نہیں ہے دیان دیجئے یوکرین وارڈ پر سب سے ایکسکلوزیو ریپورٹ لے کر آرہے میرے سیوگی ویویک واجبائی روس کے سرکاری میڈیا کا بہت بڑا کھلاسہ پوتن کے پروکتہ کے حوالے سے بڑا کھلاسہ پوتن نے یوکرین میں آپریشن روکنے کا عدیش دیا تھا آج پوتن نے آپریشن تیز کرنے کا عدیش دیا بعد میں یہ پوری خبر کیا ہے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ویویک واجبائی اس وقت میرے سیوگی میرے ساتھ ہیں ویویک ایک ایک جانکاری ہم آپ سے لیں گے لیکن ابھی شیخ امپاد جائے گراؤنڈ زیرو سے اور ان کے ویڈیو جنرلس ان کے ساتھ چیتن جو ہیں وہ موجود ہیں آپ دونوں نے بہت زبردست ریپورٹنگ کی ہے جنرل جیڈی بکشی ای لیجنڈ آن رائٹس آپ دیکھیں زرہ اور جیڈی بکشی صاحب سے زیادہ بہتر وار کے بارے میں ہمیں کون سمجھا سکتا ہے اس وقت بکشی صاحب thank you very much it's an honor to have you لیکن سب سے پہلے ویویک باش بھائی ہمارے سیوگی پوری انفرمیشن دیجئے کیا کیا جانکاری ہے دیکھیں نسانت کل شکربار کا دن تھا جب راشپتی پوتن کی طرف سے جو یکرین میں آرمی روس کی آپریشن کر رہی تھی ان کو یہ راشپتی پوتن کی طرف سے بولا گیا کی آپریشن وہاں پہ بند کر دیا جائے اور کیب یعنی یکرین کی راشپتی جیلینسکی کو یہ آفر بزویا گیا کمنل کی طرف سے کی باتچیت کرنے کے لیے روس تیار ہے حالانکہ اس کی جگہ ایک منسک بتائی گئی تھی اور دوسری جگہ بارسا جو یکرین کی طرف سے ایک جگہ کا نئی جگہ کا نام سو جایا گیا تھا لیکن اب اس میں خبر آ رہی ہے اور یہ خبر روس کی سرکاری میڈیا اس پوتنک نے دمیتری پیسکوب جو راشپتی پوتن کے پروکتہ ہیں ان کے حوالے سے نسانت یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل شکربار کو جب راشپتی پوتن نے ید روکنے کا اپنی آرمی کو آدیش دیا تھا اس کے بعد کیب نے پوتن سے یا روس سے کسی بھی طریقے کا کوئی باتچیت کرنے سے انکار کر دیا کیب نہیں چاہتا تھا کہ کم سے کم اب یہ جب لڑائی تین دن میں تیس تین دن کیلئے تین دن پورے ہو گئے ہیں تب کوئی اب باتچیت سمجھوتا ہو اس کے بعد نسانت ایک ابھی اپڈیٹ آیا ہے کہ روس کی ڈیفینس منسٹری نے یوکرین میں آپریشن کر رہی اپنی آرمی کو یہ آدیش دیا ہے کہ چاروں ڈائریکشن سے یوکرین پر اٹیک کیے جائے اوفیسیل یہ رسیہ ٹوڈے نے یہ جانکاری دی ہے کہ ڈیفینس منسٹری کی طرف سے روس کی آرمی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ سمندر سے آسمان سے جمین سے اور جہاں جہاں روس کی آرمی یوکرین کے پاس ہے وہاں پہ اپنے آکرمن میں اتنی تیزی لائے جتنی تیزی وراشتپتی پوتین چاہتے ہیں ویویک آپ جو بتا رہے ہیں میں اپنی ٹیم کو بتانا چاہوں گا اس بریکنگ کو تھوڑا سا اور الابرینٹڈ ہو کرنا ہم لکھے اور میں اس خبر پر تھوڑا ٹکنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے پہلی خبر جو ویویک واش بھائی دے نے وہ یہ ہے کہ پوتن نے کل آفر دیا تھا یوکرین کو کہ آپ یدھ ہیں وہ اس کو روک سکتے ہیں ہم اور ہم لیٹس میڈیئیٹ ہم بات کرتے ہیں میں چاہوں گا اس کو بریکنگ کو پلیس سکرین پر دکھائیں یہ بہت بڑی خبر ہے پہلی خبر یہ ہے کہ روشیا نے آفر دیا کہ ہم اس یدھ کو روکنے کے لیے تیار ہیں ٹیبل پر آتے ہیں تب ہی منسک پر وہ بات آئی تھی کہ منسک جا کر جو بیلاروس کے جو پریسیڈنٹ ہیں وہ اس جیلیگیشن کی اس کو آگے انیشیئیٹ کریں اور وہاں سے منسک میں ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے یہ خبر آئی کوئی بات چیت نہیں کریں گے ہم یعنی زیلنسکی نے اپنا جو ہم بات چیت نہیں کریں گے اس کے بعد تیسرا بڑا ڈبلیپنٹ وہ یہ ہے کہ جنجلاہت میں آج روشیان ملیٹری کو یہ نردیش دیا گیا کہ اس خبر کے تین مائنے ہیں پہلا مائنے پہلا مائنے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر لگا اور جو یوکرین سے ریزیسٹنس ملی اس کے بعد پوتن جھک رہے تھے لیکن وہ ایک سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ سب کی بات رکھی جائے دوسری بات یہ ہے جب شام کو پوتن نے یہ بریفنگ کی کہ یوکرین کی ملیٹری جو ہے وہ جا کر خود ودرو کرے جب انہوں نے نیو نازی اور ڈرگسٹ کہا یوکرین کے سرکار کے لوگوں کو تو وہ ان کا فرسٹیشن والا بیان تھا اور اس میں تیسری بڑی بات یہ ہے کہ یوکرین کی جو فورسز ہیں یا یوکرین جس طریقے سے رزسٹنس دے رہا تھا وہ اپنے آپ میں پوتن کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ایلیمنٹ ہے یہ بہت بڑی خبار ہے ویویک باچ بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک کوئک ریاکشن ایک کوئک ریاکشن میں یہاں پر لینا چاہوں گا جنرل جی ڈی بکشی سے بکشی سر میں آپ کے پاس بہت سارے سوال لکھ رہا ہوں گا اور میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بہت شاپ ریاکشن دیجئے گا جس سے کہ میں آپ کے پاس اور سارے سوال لکھ رہا ہوں کیا یہ اپنے آپ میں بڑی بات نہیں ہے کہ یوکرین نے رشیہ کو گو ڈاؤن مطلب بینڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور رشیہ کے سامنے اتنی بڑی ریزسٹنس دے دی ہے دیکھیں بات ایسی ہے کہ ملٹری ریالٹیز کچھ اور کہتی ہے پہلے دن لڑائی کے روس نے جو تھا اس نے سپریشن آف اینیمی ایر ڈیفینسز کیے بہت سارے حملے کیے روس یوکرین کی ایر فیلڈ پہ پھر اس نے ایر اسالٹ کرا آنتانو ایرپورٹ پہ نارملی جب ایر اسالٹ ہوتا ہے وہ پکڑ کے اس کو وہاں بیٹھتے ہیں اور ہولڈ کرتے ہیں ٹل لنک اپ لنک اپ کہاں سے ہو رہا تھا بیلاروس کی بارڈر سے کوئی ایک سو پچیس تیس کلومیٹر ان کو آنا تھا نارملی ہمارا انداز تھا کہ وہ کل شام تک آ جائیں گے ہم کو حیرت ہوئی جب وہ کل شام کو نہیں آئے آج اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ پوتین جو ہے وہ بیڈیا وار سے بھی تھوڑا گھبرا رہے ہیں ان کے اوپر الجام لگ رہے ہیں کہ وہ ریائشی علاقوں پہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اگر سیز فائر ہو جائے یہ رشن ٹی وی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے صاحب کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ ایک سیز فائر ہو جائے باتچیت ہو جائے اور شاید سرندر ہو جائے جیسے کی ہم نے ڈاکہ میں لیا تھا ٹھیک ہے صاحب وہ پہلے تو ان کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ جا رہا ہے پھر ایک دم پلٹ گیا تو اب جو ہے روس نے بھی دنیا کو جتا دیا کہ ہم نے پورا موقع دیا اور جو سیویلین جو اتنے بھاگ سکتے تھے بھاگ جائیں ٹھیک ہے صاحب آج کی رات نرنائک ہوگی کیونکہ بکشی صاحب کا یہ کہنا ہے بکشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کی رات نرنائک ہوگی ہیوی فائر ایسولٹ آج کی رات ہوگا ابھی شیخ مجھے آپ کی بہت چنتہ ہے کہ you have to be very safe ہم آپ کے پاس آ رہے لگے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر رات دنسوط ٹی وی نسون